امام ترمزی ان بعد میں امام علیفہ سے وہ نالاں ہو گئے تھے ان سے اختلاف رائی کی وجہ سے بھل شگیر تو ہیں جس طرح میں بھی علیہ السلام قادری صاحب کا شگیر تو ہوں میں وہ استاد ہونے سے تو ان کو انکار نہیں کر سکتا بعد میں میرا اختلاف ان سے اپنی جگہ یا ڈاکٹر طیل قادری صاحب تو عبدالعب نے مبارک بعد میں چھوڑ گئے تھے امام علیفہ رائی محلہ کو ان سے سخت اختلاف رکھتے تھے مرتے دم تک اختلاف پر قائم رہے ہیں وہ اور چند بولڈ لوگوں میں سے تھے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے تو جامعہ ترمزی میں 256 نمبر حدیث عبداللہ ابن عمر والی جو ہے اس کے کونٹیکسٹ میں امام ترمزی نے ڈیٹیل کومنٹس کی ہیں وہ ورڈ بائی ورڈ میں نے مسئلہ نمبر 70 بی رفعالیدین میں پڑھ کے سنائے ہیں اس کے انڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص رفعالیدین سے نماز پڑھتا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ ابن مبارک جو عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نے اور پھر ان سے امام زوری نے بیان کی اور جو عرفالیدین نہیں کرتا اس کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی طرف منصوب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے یہ کیٹاگوریکل ڈنائے عبداللہ ابن مسعود والی روایت کا کیا ہے اس کے علاوہ کم از کم 24 محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرہ کیے یہ روایت بہت کم زور ہے سفیان سوری مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں اور بھی سکم اس میں پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ بالکل جھوٹا دعوی ہے عبداللہ ابن مبارک کا اس کے الٹ بات بالکل موجود ہے سنن القبرہ البیحقی کے اندر امام بیحقی لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ اے لوگوں نے مناظرین بڑا شوق ہے نا اے مناظرہ بھی کتے بیان کرن نا اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جوز رفعیدین میں بھی لکھا ہے بقیدہ آپ اس کے انڈیکس میں جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جوز رفعیدین رکھی ہوئی ہے اس کا سیونٹی نمبر پیج ہے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں امام بخاری نے رفعیدین کے حق میں پوری کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا تعرف میں نے مسئلہ سیونٹی بی میں کرا کے ورڈ بی ورڈ امام بخاری کے کومیٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے اس میں سیونٹی نمبر پیج کے اوپر یہ پورے مناظرے کی داستان ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہیں ان کی تو باتیں نکلتی ہیں عجیب و غریب کتابوں کے نام ہوتے ہیں یہ حدیث کی کتاب میں مناظرہ ہے سنونالکبرہ البیحکیمے اور جوز رفعیدین بھی حدیث کی کتاب ہے امام بخاری کی لکھی ہوئی وہ امام بیحکی کی ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کتھے نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفعیدین کیا اور امام حنیفہ نہیں کیا سلام پھیرنے کے بعد امام حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام حنیفہ کو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے تھے تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں بار بار جو اپنے آتے سے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح نعوذ باللہ من ذالک ولعوذ باللہ تعالی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جس نے کیے وہ جانے اور اس کا اللہ کے معاملہ اللہ کے سپورد ہم تو اپنی ذات کے اعتبار سے اسے توہین سمجھتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک کو غصا آیا عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے انٹی وینم الزامی جواب فکی والا جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ امام صاحب اگر آپ پہلا رفولی دین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا یعنی پہلا تھا تسی بھی کر دیو نا تو تسی اگر پہلی فلائٹ ہی نہیں اڑے تو میں دوسری تیسی تک اسے نہ اڑ جانا سی اچھا یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نکل کیا امام وقی کا کال امام وقی تھا تھا ان لوگوں نے تعرف ہو گیا میں پچھلی وقت دکھایا سی کہ امام وقی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام ونیفہ رحمہ اللہ یا امام ابراہیم نخی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے کول لاتے ہو یہ جامعہ ترمزی سے میں نے بیان کیا تھا مسئلہ نمبر 197 truth revealing lecture میرا پچھلے ہفتے رکارڈ ہو چکا ہے اماموں کی گستاقی اور تقلید اس کے حوالے سے ایک سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ conclusion کرتی ہے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے اس میں میں نے HD کیمرے میں امام ترمزی کی جامعہ ترمزی یہ کومیٹس بریلویوں کے ترجمے سے دکھائے تھے یہ امام وقی نے ادھر بھی کومیٹس کی ہوئے ہیں اور امام وقی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا بلکہ یہ کومیٹس ہے ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے وہ مجود کیا نام ہے جز رفولیدین میں ورڈ بئی ورڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی کولویں گال بنا دیتی ہے کیونکہ وہ کومیٹس ہی بڑے مزہ دار ہیں اور اس کے بغیر تو اس گفتو کا مزہ ہی نہیں نہ آنا جو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ اس عمل کے اوپر کومیٹس کیے ہیں امام وقی نے یہ آپ کو مل جائے گی جو ذرف الیدین ہماری ویب سائٹ سے اہلسنتپاک.com میں بکس کے اوپر جائیں گے ہاں جی یہ دیکھیں میں نے نکال لی ہے یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا پی ڈی ایف قال وقی رحمہ اللہ تعالی علیہ ابن المبارک امام بہاری کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر امام وقی نے کہا اللہ مبارک ابن مبارک پر رحم کرے وہ بڑے حاضر جواب تھے پس دوسرا شخص حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اتنے حاضر جواب تھے اے امام وقی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ انہوں نے کیسا جواب دیا واقعی یہ بہت حاضر جوابی لیے جواب ہے اے انجینئر صاحب علیہ جواب ہے جو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں اگر یہ گوڑوں کے دموں والا عمل ہے تو آپ عید کی نماز میں عزائد تقبیریں کیوں کہتے ہو وطر کی نماز میں کیوں کہتے ہو تو امام وقی کہتے ہیں اللہ ابن مبارک پر رحم کرے وہ بڑے حاضر جواب تھے پس ایسا جواب دیا کہ دوسرا شخص حیران رہ گیا اس کے بعد بڑے سخت کومنٹس ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ اماموں کے ہم تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں کہتا ہے بزرگوں کے ہیں یہ بزرگوں کے کومنٹس ہیں امام وقی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگردان پھرتے رہتے ہیں جبکہ کہیں سے بھی ان کو تائید حاصل نہیں ہوتی یعنی انہوں نے کہا کہ جو رفعیدان کے دشمن ہیں نا ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں سرگردان پھر رہے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی تائید نہیں ملتی یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک دبک جائیں گے انہوں نے الٹا آگے سے جواب دے دیا کہ جناب میں اگر تسی پہلے رفعیدانی جنہیں اٹھے تھے میں دوسری دیتے تھے بھی نہیں اٹھنا گا یہ امام وقی کے کومنٹس ہیں اور یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے بقیدہ تحکیم بھی کیوئی ہے تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے رکوع سے پہلے اور حالتہ کی بھی کہ جھکنے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفعیدان اور نومان ابن ثابت ابو انیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح سنت کے ساتھ در زیل کتابوں میں مجود ہے لو جی یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے انہوں نے کہا کہ اس سننہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس سننہ امام بن حنبل کے بیٹے کی اس میں بھی یہ مناظرہ مجود ہے تاریخِ بدداد ابن جوزی کی اس میں بھی مجود ہے اس سنن قبرہ للبئی حقی جل دو صفحہ بیاسی اس میں بھی مجود ہے اور پھر کہتے ہیں نیز میری کتاب دیکھیں کتاب الاسانیت السحیفہ فی اخبار ابی حنیفہ اس میں بھی مجود ہیں تو انہوں نے کافی ریفرنسز کے کٹھے کی ہیں لہٰذا یہ عبداللہ بن مبارک کے اوپر بالکل جھوٹ باندھا گیا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا انہوں نے رجوع نہیں کی تھا وہ تو ایک سٹیپ پگئی گئے نے